پاکستان اور دنیا پر کے تمام سننے اور دیکھنے والے بھائیوں اور بہنوں کو میرا سلام پہنچے ناظرین آج ہم آپ کو بتاتے چلے جائیں کہ آج سنڈے ہے اور کال صبح جو گزر گئی کال ہے ہفتے کے صبح حماس کی جماعت میں اسرائیل پر ایک بہت بڑا حملہ کر دیا ہے جس میں کم از کم پانچ ہزار مزائل پھینکے گئے ہیں آپ کو بتاتے چلے جائیں کہ خبروں میں یہ بتایا جا رہا ہے ذرا یہ بتا رہے ہیں کہ اسرائیل کو کافی زیادہ نقصان پہنچا اور حماس کے لوگ چاروں طرف سے انہوں نے اسرائیل پر حملہ کیا ہے اور فضائی حملے بھی کیا گئے ہیں اور سمندری حملے بھی کیا گئے ہیں ناظرین آپ کو بتاتے چلے جائیں کہ اسرائیل کے پچاس سے زائد فوجیوں کے قتل کا ان کی موت کا بتایا جا رہا ہے ادھر دوسری طرف بی بی سی نے یہ خبر دی ہے کہ اسرائیل نے مڑ کر بہت بڑا حملہ کیا ہے حماس پر اور حماس کے بہت سے فوجیوں کو دو سب کے قریب جو فوجی ہیں ان کو موت کے گاٹ اتار دیا ہے ابھی ناظرین آپ کو بتاتے جائیں کہ یہ جنگ لوگ ہمیں پوچھ رہے ہیں کچھ دیر پہلے ہم لائف تھے پروفیسر جناب فریاد مسیح گل صاحب کے ساتھ تو لوگ ہمیں میسج کر رہے تھے کہ کیا یہ جنگ آخری جنگ ہے تو ناظرین میں آپ کو بتاتا چلا جاؤں کہ میرے خیال میں میری ذاتی رائے یہ ہے کہ اکارڈنگ ٹو بائبل ابھی یہ آخری جنگ نہیں ہے اس کا ٹیلر ہو سکتا ہے ابھی فلم بہت دور ہے ناظرین جیسا کہ یسوال مسیح نے بتایا تھا کہ اس دن کے بارے میں کوئی نہیں جانتا میں بھی نہیں جانتا بلکہ باپ جانتا ہے تو میں بھی ناظرین آپ کو یہ بتاتا جاؤں کہ جو آپ کے میسجز آئے ہیں ہمیں ہم ان کے مطابق آپ کو بتا رہے ہیں کہ ابھی یہ آخری جنگ نہیں ہے ہم جانتے تو نہیں ہے اس کو ٹائم کو لیمٹ تو نہیں کر سکتے لیکن یہ جنگ آخری جنگ نہیں ہے ابھی اس کے بعد صلاح ہو جائے گی کمپرمائز ہو جائے گا اس کے بعد کوئی بڑی جنگ کا اندیشہ ہے ناظرین جیسا کہ یکرین کی جنگ اور روس کی جنگ شروع ہوئی تھی لوگ کہہ رہے تھے کہ یہ آخری جنگ ہے عالمی جنگ ہو جائے گی اس میں چار ماہ سے پانچ ماہ سے ملک کئی ماہ سے بہت خطرناک ایک دوسرے پر حملے کیے جا رہے تھے اب وہاں پہ ایک کمپرمائز ہو رہا ہے صلاح ہو رہی ہے جنگ ختم ہو رہی ہے اسی طرح یہ حملہ جو آج اسرائیل پر کیا گیا ہے بہت بڑا حملہ ہے تاریخ میں اتنا بڑا حملہ آج تک اسرائیل کی سرزمین پر کسی نے کبھی نہیں کیا جتنا بڑا حملہ حماس نے کیا ہے ناظرین آپ کو بتاتے جائیں کہ حماس ایک بہت بڑی مذہبی جماعت ہے اور اس نے کافی دیر سے اس کی اسرائیل کے ساتھ جنگ لڑائی چھوٹی موٹی ہوتی رہتی تھی آپ کو بتاتے جائیں کہ اسرائیل کی فوج اور اسرائیل کی حکومت اپنے ملک میں پچاسوں گولڈن جوبلی منا رہے تھے جنگ کا جو انیس سو اکتر سے انیس سو تہتر تک انہوں نے لڑی تھی تو اس کی وہ گولڈن جوبلی منا رہے تھے اس میں مصروف تھے کہ اچانک سے حماس نے ان پر حملہ کر دیا جس پر وہ سنبھل نہیں سکے تھے اب دوبارہ اسرائیلی سنبھل گئے ہیں آپ دیکھنا یہ ہے کہ جنگ یا ختم ہو جاتی ہے یا بڑھتی ہے امریکہ انگلینڈ یورپ کنٹریز تمام بہت زیادہ پریشان ہو گئے ہیں اس جنگ سے اور ناظرین اور دیکھنا ہے کہ آپ دوسرے مسلم کنٹریز اور یہودی جو دنیا بار میں ہیں اکٹے ہو رہے ہیں ان کی آپس میں ایک بہت بڑی جنگ شروع ہو جاتی ہے یا یہاں پہ ہی یہ جنگ ختم ہو جائے گی اور صلح کی طرف لوگ چلے جائیں گے اگلی ویڈیو کے لیے اجازت آپ کا خادم اکٹر جیکسنگیر